میں ڈھکیل دی جاتے ہیں ڈھکیل نہ نے ڈھککہ مار دینا انہوں کو یہ نہیں ہوئی بیمان آتا ہے لینے کے لیے کہ چلیے صاحب آپ نے بہت چمتکارک کام کیے ہیں نرک میں جانے کے کام کیے ہیں آئیے آپ کو بیمان لے کے آئے ہیں نرک سے ہم لوگ نہیں بہبان سری کرشن کہتے ہیں کہ تمو گنی پورسوں کو نرک میں ڈھککہ مار دیا جاتا ہے نرک کی اور ڈھکیل دیا جاتا ہے وہاں جنم جنم در جنم وہ اندکار میں نرک میں جیتے ہیں جنم لیتے ہیں مرد مرتے ہیں ایسے اشور دشت راکشت کہلاتے ہیں جو اندکار میں جیون جیتے ہیں اندکار میں کام کرتے ہیں سنسار میں بس پیدا کرتے ہیں یہ اندتم لوگ ہیں چاہے وہ ٹیرر ہو یہ چور ہو ڈھاکو ہو اتیارے ہو سماس دوشت سماس کی ہی لکشن ہو جاتے ہیں پیدا تو ان کے بھوجن بھی گڑ جاتے ہیں آرہ ستو پیسر وشتری بدو بھوٹی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیس آم بھی دم ام سرنو آیو ستو بلاروگیا سکھ پریتی بیوردنا رشیاہ اس نگدہ اس تھیراہ ہردیا آہارہ ساتوک پریہ آہارہ ساتوک پریہ آہارہ ساتوک پریہ یہ رجوگونی پورش کے دکھ دینے والے چنتہ پیدا کرنے والے رجوگونی آہارہ بیماری پیدا کرنے والے یاتی آمم گترسم پوتی پریوسیتم چیات اچھشتم اپی چامی دیم بھوژنم تام اسپریم یہ تمہ گونی پورش کے بھوژن بتلائے سڑے باسی گندے جھونٹے چھونے لائک بھی نہیں ایسے بھوژن تمہ گونی پورش کو زیادہ پسند آتے ہیں تو تمہ گونی پورش ہو یا رجوگونی ہو یا ستہ گونی ہو ستہ گونی پورش پرمیشور کی اور یاترہ کر سکتا ہے یہ جاگریت پرانی ہے اس کے لئے دروازے کھل چکے ہیں اب یہ آگے بڑے یا نہ بڑے ستہ گونی پورش ستھ سدھ شتوں میں استھر ہو سکتا ہے پرماتما کی گودی میں چرنوں میں جا سکتا ہے رجوگونی ستھ گون استر پر آ سکتا ہے تمہ گونی بھی رجوگونی استر کو بھی کروز کر کے ستھ گون میں آ سکتا ہے اور ستھ گونی کے لئے دروازے کھلیں پرماتما کے صرف یوٹرن لینے کی جرورت ہے آپ چاہے حجاروں میل دور چلے گے لیں گلت دشاہ میں چلے گے ابھی یوٹرن لے لو شاستر کہتے ہیں سنت کہتے ہیں سویم بھگوان کے واقعے ہیں ان کو مان لو تو آپ سکھی ہو جاؤ گے آپ تندرست ہو جاؤ گے آپ آنند کے دھنی بنو گے سکھ کے سروت جھرنے آپ کے اردے سے پھوٹ نکلیں گے سکھی سکھ برسے گا پھوان کہتے ہیں کہ ارجن جیسے بھوجن تین پرکار کا ہوتا ہے ایسے یگ دان اور تپ یہ بھی تین تین فیکلٹیز میں باٹا ہے یہ بھی رجوگونی ستوگونی تموگونی ہوتے ہیں آہاراستوپی سروشیا تریویدھو بھاوٹی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیسام بھیدام ایمام سرنو ہی ارجن اسے بھی تو سن ان میں بھی بھید ہے یگیو میں یگ بھی تین پرکار کے بتلائیں گے بھگوان دان بھی تین پرکار کا ہوتا ہے اور تپ بھی تپ کیا ہے یگ کیا ہے اور دان کیا ہے یہ جان لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے یگ انگریجی میں اس کا شبد ملتا ہے سیکریفائی سیکریفکیشن جو ہم کوئی چیز بلیدان کرتے ہیں بھگوان کے شریف چرن کملوں میں نیوچھاور کرتے ہیں اس کو یگی کہا ہے بلی دیتے ہیں ناریل بلی دیتے ہیں آوٹیاں دیتے ہیں ہون کرتے ہیں اس کے ساتھ میں سندر بھگوان کا بھیجن بنا کے ان کو بھوگ لگاتے ہیں اور آنے والے آگنتکوں کو کھلاتے پھلاتے ہیں رشتے دار بندو باندھوں کو وستر دیتے ہیں دان کرتے ہیں دان کی مہیمہ ہے یگی کی مہیمہ ہے تب کی مہیمہ ہے یگیہ تپس تتہ دانم تیسام بھیدم ان میں بھید ہیں یگی تو بہت لوگ کرتے ہیں لین کوئی تموگونی یگی کرتا ہے کوئی رجوگونی یگی کرتا ہے کوئی ساتھوگونی یگی کرتا ہے سبھی کرتے ہیں سنسار میں یگ تب بھی کرتے ہیں لوگ تب کرتے ہیں تب ہی تو بیلدنگیں بنتی ہیں بڑی بڑی تب یعنی مہنت کڑی مہنت لین کوئی رجوگونی تب کرتا ہے چلے دلی کی اور پد کو پرات کرنے یہ رجوگونی تب ہے بڑا پریشرم ہے جیت گئے تو واہ واہ نہیں ہار گئے تو توتے اڑ جاتے ہیں موہ کے یا پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا تو بھی توتے اڑ جاتے ہیں رو پڑتا ہے چہرہ تب ہے مہنت بڑی ہے اس میں کہاں سے جاگرن شروع کرنا ہے کہاں سے پرارم کرنی ہے کہاں سے لوگوں کو جگانا ہے کہ بھئیہ بوٹ مجھے ہی دینا سب گھر بار چھوڑ دینا پڑتا ہے کدھر بچے ہیں کدھر پتنی ہیں بڑی کڑی مہنت کر رہے ہیں کہاں گئے پاپا آج چار بجے اٹھ کے ارے بیٹا وہ بوٹ والوں کو سمجھانے گئے ہیں کہ بوٹ مجھے ہی دینا بڑی کڑی مہنت کر رہے ہیں یہ بھی تب ہے یہ رجوگونی تب ہے تموگونی تب ہے تموگونی بیکتی بھی تب کرتا ہے رجوگونی بھی کرتا ہے بھگوان سری کرشن کہتے ہیں یہ تین گون تین گونوں میں یہ تب ہوتے ہیں اور تب کی فیکلٹی بھی شریر میں تین جگہ ہے من کا تب ہے وانی کا تب ہے اور شریر کا تب ہے تو آئیے اسی سندھر میں ہم آگے پرویش کرتے ہیں ام نمو بھگواتے واسو دیو آیل ام نمو بھگواتے واسو دیو آیل ام نمو بھگواتے واسو دیو آیل نارایا نم نمس کرتیا نرم چیو نرو تمام دیویم سرسو تیم بیاسم تتو جایم دیرے نشت پرائی سو آبھدریشو نتیم بھاگوات سی بھایا بھگواتے اتام شلوکے بھکتیر بھاوٹی نشت کی اوم شانتی 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 یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدم امام شلو بھگواتے سری کرشن نے کہا ہے کہ بھوژن جس پرکار سے تین پرکار کا ہوتا ہے اسی پرکار سے یجی دان اور تب بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں آہارست بھوژنین آہار آہارست وپی سر وش تری ویدھو بھاوٹی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدم امام شلو ہی اور جن مجھ سے یہ بھی سن کہ کس پرکار سے یگ تین پرکار کے ہوتے ہیں اور تب تین پرکار کے ہوتے ہیں اور دان بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے بھگوان نے آہار کی وشن میں بتلایا سردہ کے بعد اور اب یگ کے وشن میں بتلاتے ہیں تو آئیے یگ کے وشن میں ہم سمجھ لیتے ہیں بھگوان سری کرشن نے اس اس لوگ میں کہا ہے ای پھلا کانگ شیر بھریگ یو ویدی دیشتو یا ایجیتے یشتب یام ایوی تیمانہا سماندھائی سی ساتھکا of sacrifices the sacrifice performed according to the direction of scriptures as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness ایس ساتھکونی یگی کے بھی سنے میں کہا اے فلاک آنکشی جس یگی کو کر کے آدمی کو فل نہیں چاہیے کتنا سندر یگی ہے اس کو اپنا اپنی ڈیوٹی اپنا کرتے بھی سمجھ کر کے کرنا چاہیے کہ میرا منوشی جیوان میں آیا ہوں میں میرا کرتے بے کہ میں یگی کروں اس بھگوان کو رجھانے کے لیے پرسند کرنے کے لیے میں sacrifices دوں میں بلیدان دوں کچھ پھولوں کی مالا چڑھاؤں ہون کروں بھوگ لگاؤں آرٹی کروں اپنی رشتے داروں کو بیوہاریوں کو مطروں کو اور دوسرے دوسرے لوگوں کو نیمنتریت کروں بھولاؤں ان کو کھلاوں پھلاوں سامر تھے تو میں ان کو کچھ نیوچھاور کروں کیونکہ ان فیکٹ واسطوں میں یہ سارا سنساری بھگوان کا سوروپ ہے آپ کے اندر جب بھگوت بھاونہ ہوتی ہے اور اس بھگوت بھاونہ سے جہاں جو کاریاں آپ کرتے ہیں مالوں کسی نے دانا پکشیوں کو ڈالا لہذا ڈالنے کے سمیں آپ کا بھاو یہ ہے کہ میں پکشیوں کو نہیں کبوتروں کو اور چڑیوں کو نہیں میں اس آکشات اس پرماتما کو یہ دانا ڈال رہا ہوں چوگا رہا ہوں میرا پرم نیوچھاور کر رہا ہوں ان دانوں کے ساتھ میں میری بھگتی کو میں نیوچھاور کر رہا ہوں ان کے چرنوں میں میری پرم کو تو یہ یگ سوروپ کہلاتا ہے کہ یہ یگ کا سوروپ ہے آپ یگ کر رہے ہیں اس پرماتما کو رجھانے کے لیے اور پھل کی اچھا نہیں کر رہے ہیں لوگ پنچیوں کو دانا ڈالتے ہیں کہ کوئی پنڈیت جی نے بتلایا کہ ساتھ سنیوار تم کبوتروں کو دانا چھوگا دینا یا کتوں کو یا کالے کتے کو روٹی کھلا دینا شنی اتر جائے گا نہیں اس میں تو آپ نے کچھ کیا کیا تو اچھا کتے کو بھوکے کتے کو روٹی بھی کھلائی یا پنچی کو دانا بھی ڈالا یا کسی بھوکے کو بوجن کرایا یا جرتبند کو وستر دیا لینے یہ دینے کے بعد آپ نے کچھ ابھیلاشہ اپنے اردہ میں کی کہ پنڈج جی کہتے تھے کہ ایسے کرو گے تو تمہارا شنی اتر جائے گا یا ایک پنڈج جی کہتے تھے کہ آپ ایک روپیہ دوگے تو آپ کو ایک ہزار روپیہ واپس ملے گا بھوکاں کا جیسے وہ گاتیں ٹرین میں بمبئی کی ٹرینوں میں کہ تمہیں ایک پیسہ دوگے وہ دس لاک دے گا نہیں یہ تو پھلا کانکشی ہو گیا یہاں یگ یعنی اے پھلا کانکشی جس یگ کو کر کے آپ کو کوئی پھل نہیں چاہیے آپ نے اپنا کرتے بھی سمجھ کے اور یہ یگ کیا کہ میں مجھے بھگوان نے سب کچھ دیا ہے مجھے مانو شریع دیا سندر نیتر دیے یہ درتی ماتا سندر و سندرہ رہنے کے لئے دی سندر ان جل کھانے پینے کو دیے برسات ہوتی ہے بادل گرستے ہیں کھیتی پیدا ہوتی ہے سدھ بھدھی مجھے دی بھگوان نے سوچنے سمجھنے کی اچھے بیرہ کیا گیان دیا سب کچھ اس پرہو نے مجھے دیا ہے میں کیوں نہیں کچھ جو میرے پاس ہے اسے ان کے چرنوں میں ارپن کروں بلیدان کروں نہیں اچھاور کروں پیسہ ہے تو پیسہ بدھی ہے تو بدھی گیانی اگ نہیں ہوتا ہے کہ پھلانا مہاراج سنت مہاراج گیانی اگ کرنے جا رہے ہیں ساتھ دن کا ہری دوار میں گیانی اگی ہو رہا ہے کمبے میلے میں گیانی اگی ہو رہے ہیں یہ گیانی اگی ہے وہ گیان باٹ رہے ہیں کسی ایک پاس پیسہ ہے پیسہ باٹ رہا ہے وطی اگ دھنی اگی کر رہا ہے کوئی وستر باٹتا ہے کوئی ہون کرتا ہے کوئی کھلاتا پھلاتا ہے بشنی اگ بشنی اگ میں بہت بوجن بندارہ لنگر پرشاہ چالانے پڑتے ہیں سب کو کھلاو جتنے بھی آتے جاتے ہیں کوئی پنچی کتا بھی بھوک آنے جائے یہ یگ ہیں نیوچھاور کرنا بلیدان کرنا سمر پیت کرنا بولنے سے کام نہیں چلے گا کہ تنمن دھن سب ارپن تیرہ تجھ کو ارپن کیا لاغے میرا صرف بول دیا اور ارپن کرنے کو کچھ نہیں ایک روپیا بڑی مسئل سے نکال کے گلک میں ڈال دیا نہیں دل کھول کے اور وہ بھی ایک روپیا ڈالا اس لیے کہ ایک روپیا ڈالیں گے تو پندر جی کہتے ہیں کہ اس کا ہزار گناہ بن کے آئے گا اور وہ بھی بھگوان کے چروں میں ڈال رہے ہیں تو پتہ نہیں ہزار گناہ کیا دس ہزار گناہ بن کے آئے اس ادیش کو لے کے ڈالا یہ پھلا کا آنکشی ہوا آپ نے پھل کی آکانکشہ کی پھل کی اچھا کی ابھیلہ شاہ کی نہیں اے پھلا کا آنکشی جس میں پھل کی اچھا نہیں ہے اے پھلا کا آنکشی اے پھلا کا آنکشی وری اگیو ودھی دشتو یہ جتے جو شاستروں کو سامنے رکھ کر کے ویدوں کو سامنے رکھ کر کے جو یگ کیا گیا ہے یشتبیم میویتی منہ جو من کو پرسند کرنے والا ہے پرپلیت کرنے والا ہے ایسا ہی ہے یہ نہیں کچھ آپ نے کیا اور پھر من دکھی دکھی ہو گیا کہ کیا جرد تھی اور پرس سے بول رہی ہے پتی سے کیا جرد تھی اتنا سب کرنے کی کتنا روپیہ نشٹ ہو گیا کھام کا یہ تو کھاپی کے چلے گئے یہ ستوگونی یگ نہیں ہے من ہے پرسند کرنے والا یشتبیم میویتی منہ جو من کو پرپلیت کر دیتا ہے خوش کر دیتا ہے ایسا یگ ستوگونی یگ ہے یشتبیم میویتی منہ سمانہ ہایچ ہے ساتوکا اس کو ساتوکی یگ کہا ہے جس میں پھل کی اچھا نہیں اے پھلا کانکشیر بھری یگیو ویدی دشتو یہ اجتے یشتبیم میویتی منہ سمادھائے سہ ساتوکا ایسا یگ تو ساتوکی یگ ہے جو آپ نے اپنا کرتے بھی سمجھ کر کے کیا کہ پرپو نے مجھے منش کا جیون دیا ہے اور سمرد بنایا ہے جیسے بھی روپ ریکھا آپ کے اس کے امسار آپ نے کچھ نیوچھاور کیا اس پرپو کو یہ ویرات سوک پرپو کا ہے ان کو نیوچھاور کیا بلی چڑھائی نربلی نہیں یا پشو بلی نہیں ناریل کی بلی اپنی پیسے کی بلی اپنی بدھی کی بلی گیان یگ کیا انیے کی یگ ہیں جن کا ورنن کیا گیا ہے بھوان سری کرشن کہتے ہیں یگیا نام جب یگیو حسمی یگیو میں بھی جب یگ میں ہوں جب یگ اس کے پویتر ناموں کا جب کرنا یہ سب سے سریشتیا گیا ہے